بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پیغام میں کیا کہا گیا ہے اور پیغام وہ کس کے لیے ہے کیونکہ میں آپ کو مسلسل دو تین دن سے میں آپ کو کچھ اپ ڈیٹس دے رہا ہوں اور وہ اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ خاص طور پر جو ٹوکیو میں چار ملکی وزرائے خارجہ امریکہ آسٹریلیا جاپان اور انڈیا یہ جو ہمترین اجلاس ہوا تھا اس میں کچھ خفیہ پلاننگ کی گئی جس کا ٹارگٹ بظاہر چائنہ ہے لیکن اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور سی پیک ون بیلٹ ون روڈ اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ہے اور خاص طور پر سیکیورٹی کے معاملے میں چاروں ملکوں نے کچھ پلاننگ کی ہے اور اس کے اثرات اس ریجن میں آنے ہیں اور اس لیے پاکستان بھی متحرک ہو چکا ہے ایک تو دو تین باتیں پاکستان کیسے متحرک ہوا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ نے شاہ محمد قریش صاحب نے کیا کیا ہے رابطے بڑھا دیئے ہیں اور اب انہوں نے پہلے ترکی کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے گفتگو کے بعد اب ان کی ملاقات کہہ رہا ہوں ٹیلی فونک رابطہ ہوئے یو اے ای کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور پھر پیرلل انڈونیشیا کے انڈونیشیا کی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی اب جو میں آپ کو بات بتائی تھی اسی طرف معاملات جا رہے ہیں یعنی پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے وہ ملٹی ڈائمنشنل ہوگی کسیر الجہتی ہوگی ایک باسکٹ میں ہم تمام انڈے نہیں رکھیں گے اور کسی ایک ملک کی ساتھ اچھے تعلقات یہ ہماری خارجہ پولیسی مستقبل میں نہیں ہے اور ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ ہوتا رہا ماضی میں یہ تھا کہ اگر ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں تو ایران کے ساتھ نہیں ہوتے تھے ایران کے ساتھ ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہوتے تھے ترکی کے ساتھ ہیں تو یو اے کے ساتھ تعلقات خراب اور یو اے کے ساتھ ہیں تو انڈونیشیا کے ساتھ تعلقات خراب اب جو نئی ایک اہم ترین چینج آئی ہے پاکستان کی پولیسی میں وہ ہے پاکستان ملٹی ڈائیمنشنل کسیر الجہتی خارجہ پالیسی اور اپنی پالیسی کو وہ لبرلائز کر رہا ہے لبرل کر رہا ہے اور اپنی سرحدیں یعنی اپنی سفارتی سرحدیں مختلف ممالک کے لیے کھول رہا ہے تو جناب یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ پرسو جو گفتگو ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی وہ سعودی عرب اور ترکی کے وزراء خارجہ کے ساتھ ہوئی ایک واضح میسج اور جو کل گفتگو ہوئی وہ یوئی کے وزیر خارجہ اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی اور ایک واضح میسج دیا جا رہا ہے سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ پاکستان مسلسل یہ کیا کہنا چاہیے کہ کوشش کر رہے ہیں باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے سعودی عرب پر ساتھ تعلقات تھوڑے سے کشیدہ ہوئے پھر یوئی کے ساتھ ہوئے اور پھر لیکن اب ساری چیزیں اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں پہلے ہمارا توجہ ہماری جو ہے ایک بہت عرصہ ہو گیا جی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی وزیر آزم جو ہے اس نے رخ کیا ہو یورپ کا اب یورپ میں بھی ہم نے ایک نیا ملک ہماری ہمارا منتظر ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک نیا ملک ہمارا منتظر ہے اور پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کو دعوت نامہ بھیج چکا ہے کہ آئیں آپ دورہ کریں اور وہ ملک ہے جرمن جناب جرمن اور فرانس بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جرمن اور فرانس کے بہت اچھے تعلقات ہیں یورپ میں جرمن کی اپنی حیثیت ہے اور فرانس کی اپنی تو فرانس کا جو سارا ٹلٹ ہے وہ ہے جناب انڈیا کی طرف اور انڈیا کو ہی وہ سپورٹ کرتا ہے وہ خرحفیل کا معاملہ ہو یا پھر توپیں دینی ہو یعنی کہ دفاعی اصلاح دینا ہو انڈیا کو یا سلامتی کانسل میں مسئلہ کشمیر ہو لیکن جرمن جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور جرمن کی چانسلر نے یعنی کہ جرمن کی سربراہ نے وزیر آزم عمران خان کو دورے کی دعوتی ہے اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ جرمن پاکستان میں بھاری بھرکم سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اور دو بڑی گاڑیوں کے جناب یہاں پہ کارخانے لگانا چاہتا ہے ایک بی ایم ڈیو اور ایک مرسیڈیز دو بڑی گاڑیوں کے جناب یہ یہاں پہ وہ انویسٹ کرنا چاہا رہا ہے اور یہ بات ہمیں یورپین پاکستان یورپین پاک فیڈریشن جو ہے اس کے سربراہ نے ہمیں بتائی کہ جرمن کی طرف سے یہ موجود ہے اور وزیر آزم عمران خان اس بات کا امکان موجود ہے کہ وزیر آزم عمران خان یورپ میں اپنے دوروں کی جو ابتدا ہے وہ کریں گے جرمن سے تو یہ چیز چائنہ کے پریزیڈنٹ نے کی خط لکھا ہے اور وزیر آزم عمران خان کو اور بظاہر وہ خط ہے ان کی برڈے پہ تاریخ پیدائش یعنی کہ سالگیرہ پہ لیکن اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ سنوائی گئی ہیں ان ممالک کو جو پاکستان اور چائنہ کے خلاف کام کر رہے ہیں چائنیز پریزیڈنٹ کا لیٹر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جناب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پاکستان اور چائنہ ایک دوست تھے ہیں اور رہیں گے اور چائنہ جو ہے ہر حالت میں ہر موسم میں ہر سیچویشن میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ بات کنوے کی گئی ہے باقی ممالک کو جناب جو کہ یہ چار ملک کی تحاد ایک نیا کیا کہنا چاہیے ڈراما کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس خطے کو کشیدگی کی طرف دھکے لنے کے لیے تو اب آتے ہیں یہ ساری سیچویشن ہمارے سامنے ہیں اب آتے ہیں کیونکہ چین کے صدر نے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چین کے صدر نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور وہ ڈیلے اس لیے ہوا کہ کچھ چیزیں وہ میں آپ کو نہیں بتاتا کہ کچھ چیزیں یہاں پہ ہونی ہیں وہ پہلے ہو جائیں اس کے بعد چین کے صدر پاکستان کا وزٹ کریں گے اور وہ وزٹ جو ہے اس وزٹ میں جو معاہدے ہونے ہیں وہ انبلیوبل ہیں اور وہ جو پاکستان اور چائنہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان ممالک کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوں گے اب آتے ہیں جناب یہ ساری سیچویشن میں نے آپ کے اس لیے رکھی کہ ایک سٹیبلیٹی کی طرف جایا جا رہا ہے سعودی عرب یو اے اس کے بعد ترکی انڈونیشیا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بیک گراؤنڈ کے طور پر بتائیں کہ آپ کو تھوڑا سا کلیر ہو جائے کہ پاکستان اس وقت کس طرف جا رہا ہے اور پاکستان کو کتنا ویلکم کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس کا تعلق ہے افغانستان سے بھی ہے کیونکہ ایک اور اہم کامیابی جو ہونے والی ہے وہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہونے والا ہے اور اس معاہدے کا تعلق پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے تعلقات افغانستان میں مستقبل کا جو سیاسی سیٹ اپ ہے سیاسی نظام ہے اس سے ہوگا اور اس معاہدے کے بعد جو چیز کہی جا رہی ہے یعنی کہ جو چیز جو سوچا جا رہا تھا اس کے بلکل برقس عام تاثر یہ تھا کہ افغانستان میں بلکہ تاثر نہیں تھا حقیقت تھی کہ انڈیا کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا افغانستان میں اور افغانستان کی کہ جو انڈی ایس ہے وہ را کے تقریباً جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کی آپ سمجھیں بغل بچہ لیکن اب بیک ڈور چینل پہ جس میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کا بہت کردار ہے جنرل فیض حمید کا بہت کردار ہے اور خود وزیراعظم عمران خان کا ایک بقاعدہ طور پہ ان کا ہیڈی ہے ایک ویژن کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء اور ڈائلوگ کے ذریعے سارے معاملات تو افغانستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے پہلے تو یہ بتا دیں جو کچھ ہو چکا ہے ظلم خلیزات کا وزٹ عبداللہ عبداللہ کا وزٹ وزیراعظم عمران خان کے اشرف غانی چھٹالی فون پہ بات چیت یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جناب افغانستان میں معاملات سیدھے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اس سینس میں ہو رہے ہیں کہ پاکستان نے جو افغان طالبان کو اور امریکہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ کروانے میں اہم کردہ رضا کیا پھر اس میں قطر بھی شامل ہے اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے اس میں ترقی بھی شامل ہے رشیہ اور چائنہ پیچھے موجود تھے یہ سب کے سب لیکن پاکستان مین فسیلیٹیٹر تھا یہ سارا ایک ایگریمنٹ کروانے میں جس کے بعد افغانستان میں امریکہ کی فوج اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوج کا باعزت انخلاع ممکن ہوا اور دسمبر تک تھی جو اطلاعات ہیں اس سال کے آخر تک افغانستان سے جو امریکی فوجی ہیں وہ مکمل طور پہ انخلاع چاہتی ہیں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اور امریکی انتظامیہ کا ایک ڈیسیشن ہے اسی لیے امریکن جو اسکری حکام ہیں وہ پاکستان پہنچے ہوئے ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہیں مذاکرات ہوئے ہیں جی ایچ کیو میں اور اس میں بھی یہی چیزیں اور اگر بہت جلت افغانستان اور پاکستان کا ایک اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ عبداللہ عبداللہ جو مسالحیتی کانسل کے سربراہ ہیں وہ پاکستان کا اہم ترین کامیاب دورہ کر کے گئے ہیں تو اس میں جو بنیادی چیز تیہ پا رہی ہے تیہ پا چکی ہے بس صرف ایک معاہدہ انانسونا باقی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو پاکستان تو افغانستان کے خلاف کبھی گیا ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جو انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے وہ خاک میں ملنے جا رہی ہے اور انڈین جو وہاں پہ بیٹھ کے گل کھلانا چاہتے تھے اور کھلاتے رہے ہیں وہ ساری ان کی دکانے جو ہیں وہ کہنا چاہیے دکانے عسکریت پسندی کی دکانے ٹریننگ کی دکانے یہ ساری کی ساری بند ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد ایک اور چیز کیونکہ پاکستان کے بہت سے مفرور جو دہشتگرد ہیں پاکستان سے مفرور پاکستان کو مطلوع وہ سب کے سب افغانستان میں بیٹھے ہیں تو جب ایک ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ان کو بھی ٹھکانے لگانے کا وقت آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں اس انداز میں مصبت انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں لیکن دوسری جانب کیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایکسٹرنل تھریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے انڈیا کی طرف سے کیونکہ جو پچھلی دو ویڈیوز میں اس میں میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات بتا چکا ہوں ورنہ عام حالات میں کبھی بھی رنوے پیجی فائٹر جو ہیں وہ نہیں اترتے لڑا کا تیارے ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ اسی وقت ہوتا ہے اس کے بعد جناب ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان کی افواج پاکستان کے ٹروپس وہاں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں کے بارے میں انڈیا ایک پلیننگ کر رہا تھا پلیننگ کر رہا ہے اس کا ارادہ ہے کہ وہاں سے وہ ہٹ کرے اور وہاں سے حملہ کرے جہاں جہاں وہ حملہ کی منصوبہ بندی کر رہا تھا پاکستان کی فورسز ان کو تیار ملیں گی اور میں دانستہ نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں کہاں تیار ملیں گی وہ ہر جگہ تیار ملیں گی وہ تمام پوائنٹس جو کہ انڈیا نے سمجھے تھے کہ یہ بہت ہی آسان ہدف ہیں اور یہ مشکل راستے ہیں اور انڈیا بہت آسانی سے ایکسیس کر سکتا ہے اور ان پاکستان کو انگیج کرے گا کسی اور طرف سے کچھ اور کرے گا تو یہ ساری چیزیں پاکستان پہلے سے کر چکا ہے تو اس لیے اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کی مسلحف واج پاکستان کی فضائیہ پاکستان کی نیوی بلکل تیار بیٹھی ہیں اور تیار ملیں گی ایک اور آپ کے ساتھ خبر شیئر کر دوں وہ خبر یہ ہے کہ اب گوادر پورٹ کو جی پاکستان نیوی کا ہیڈ کوارٹر بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں گوادر پورٹ کو گوادر بیس نیوی کا ایک نیوی کا بیس بڑا سب سے بڑا بیس جو ہے وہ گوادر بنایا جائے گا اور کراچی سے گوادر کی طرف اور اس میں بہت سارا کام ہو چکا ہے اور اس پروجیکٹ میں پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے جناب چائنہ سب سے زیادہ اور اس کے بعد ترکی یہ دونوں ملک ساتھ دے رہے ہیں اور اب جو سب سے بڑی دفاعی کیا کہنا چاہیے دفاعی اعتبار سے اور ایک بڑا نیوی بیس جیسے کہتے ہیں وہ گوادر بننے جا رہا ہے اور نیوی پاک بحریہ کے پاس کیا کیا کچھ آ چکا ہے کتنی آپ دوزیں آ چکی ہیں کتنے جنگی بحری جہاز آ چکے ہیں اور ہم اس میں کتنی زیادہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں یہ سب کچھ آپ کو جناب اگر بتا دیا تو میرا خلط دشمن کے ہوش اڑنے کے قابل ہو جائیں گے اور وہ سنبھل نہیں سکے گا یہ میں آپ کو بتا دوں لہذا ایک پہلے صرف ہم کراچی میں ہوتے تھے کراچی بندرگاہ پہ لیکن اب ایک اور نیا محاذ کھلیں جا رہا ہے اور وہ محاذ ہوگا جناب گوادر کا پورٹ گوادر کی بندرگاہ جہاں پہ پاک بحریہ اپنا جناب مکمل ساز و سامان کے ساتھ موجود ہوگی تو یہ ساری چیزیں ایک طرف اور اس کے بعد اپوزیشن دوسری جانب تو یہ تھی جناب اب تک کی اطلاعات اجازت دیجئے اللہ حافظ